ایک سب کا موس کہانی یہ کہانی ہے عرب کے ایک شہر کی جہاں پہ ایک بادشاہ رہتا تھا اور اس کا بہت بڑا سا محل تھا جو کہ اس شہر کے ہر بزار سے نظر آتا تھا عرب کا وہ بادشاہ اکثر ہی اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے یہاں وہاں گھومتا تھا ایک دن اس کے دل میں ایک لائلہ چائی اس نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور اس کو کہا کہ میں چاہتا ہوں آج رات کی محفل میں کچھ الگ ہو تاکہ میرے سب دوستے کے دنگ رہ جائے اس بادشاہ کی سپاہی نے بہت سوچا اور سو سمجھ کے اس نے ایک محفل میں مداری کو گلا لیا وہ مداری جب آیا تو اس نے تماشا کرنا شروع کیا بادشاہ کے دوست یہ دیکھ کے بہت زیادہ اس کا مزاکر آنے لگے بادشاہ نے بھی اس کو بہت بڑا بڑا کہا کہ تم ایک مداری ہو کے یہاں پہ آئے ہو تمہاری حمد ہی کیسے ہوئی بادشاہ کی یہ بات ان کے مداری بہت دکھی ہوا اور چلا گیا بادشاہ نے اپنی محفل میں رنگ جمانے کے لیے ایک لڑکی کو بلایا وہ لڑکی نے اس محفل میں رنگ جم آیا بادشاہ کچھ دنوں کے بعد بہت زیادہ بیمار پڑ گیا بادشاہ اتنا بیمار تھا ایک دن بادشاہ اسی طرح نین کی حالت میں تھا کہ اس کے خواب میں ایک مداری آیا یہ وہی مداری تھا جس کا بادشاہ نے بہت زیادہ مزاک بنایا تھا اور جس کو بہت بڑا بھلا کہا تھا اس کے بعد بادشاہ کے ایک خواب کے اندر فرشتہ بھی آیا بادشاہ سمجھ گیا کہ وہ جو کچھ بھی کیا غلط کیا بادشاہ نے اس مداری کو اپنے محل میں دوبارہ سے بلایا اور اس کو کہا کہ مجھے ماف کر دو مداری نے بادشاہ کو ماف کر دیا کیونکہ مداری دل کا بہت ہی اچھا تھا تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی اس دنیاوی دولت پہ گورنمنٹ اور غرور نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو نیچا دکھانا چاہیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ہماری اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں آپ کا بہت زیادہ شکریہ